رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سعودی عرب میں پتا کیا ہوتا ہے مارکٹ میں آپ جاؤنا پیپسی کی مشینیں لگی بھی ہیں پیپسی کی ایک ریال ڈالو تو سارے بٹن آپ نے مکہ میں دیکھاؤں گا جو بھائی عمرہ حج کرنے کے بٹن آن ہو جائیں گے سیونپ لے لو کوکا کورا لے لو پیپسی لے لو جو مرضی لے لو ٹھیک ہے کیا ڈالنے سے ریال اور اگر پاکستانی روپیہ ڈالو اس میں بابا جینا والا تو جتنی سپیڈ سے اندر جاتا ہے اتنی سپیڈ سے ریٹن آتا ہے ہم پیپسی کی نین آیا تو ریال کول کوئی نہیں پیپسی پہ مانگ دا ہے تک کو نا اٹھاو اپنے روپیہ کیوں اس مشین میں کمپیوٹر فٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ آف سعودیہ کے سائن یا ان کی سٹیمپ ہے اس سٹیمپ کے مطابق جو چیز اندر آئے گی وہ کہیں گے اہلن و سہرن تفضل عشر بیپسی مویا ایشی خوض لے جاؤ اور اگر وہ وہاں پر بابا جینا چلا جائے گاندی صاحب چلی جائے خالدہ زیا صاحب چلی جائے یا یہاں کی ملکہ جی کا کوئی وہ چلا جائے تو چک کے مطابق پھڑ پھڑے یہ سٹیٹ ہے گورنمنٹ آف سعودیہ یہاں پہ سکھا چلتا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کا اے بھائی پیامت کے دن جو سٹیٹ لگے گی نا وہاں بھی ایک سکھا چلے گا اور وہ سکھا پتا کس کا ہوگا وابی دیو بندی بریلوی سنی نقش بندی چشتی قادری رزوی سوروردی وردی بغیر وردی کوئی سکھا نہیں ہوگا اس نام کا ایک ہی سکھا محمد فرق بین الناس آج سب کو بھول جو جو محمد کا بن کے آیا ہے وہ جنت میں چلا جائے سٹیمپ لے کر آؤ محمد کی صل اللہ علیہ نماز محمدی روزہ محمدی حج محمدی زکاة محمدی عمل محمدی صورت محمدی لباس محمدی اولاد تربیت محمدی ایک ایک عمل میں محمدیت کو تلاش کر کے لاؤ جنت کے دروازوں سے اندر چلے جاؤ اور جس پہ پوری دنیا کی سٹیمپیں لگی رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا تو عمل صالح کے لئے بنیادی بات ہے کیا ہوئی ایک اللہ کی روضہ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں شیطان نے ایک نیا جملہ ہے کیے پہ کر دے ہو نا جی کیے عرج نے اگر سنت بھی نہیں ہے تو کیے عرج نے بابا جی رختم کروا چھوڑے نتیجہ سات ماں ناما دس ماں چالیس ماں قول برسی عرج کیے ہیں عرج دسو قرآن ہی پڑھے آنے نا ایک رکت میں کتنے سجدیں جی ایک رکت میں کتنے سجدیں دو میں تیسرا سجدہ کروں گا تو اس میں کیا کہوں گا تو آئیں ہوں گی نا سبحان رب العالی کہوں گا نا گانے تو نہیں گاؤں گا ڈانس تو نہیں ہوگا دعا ہوگی اب کسی مسلمان سے پوچھئے یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا جلت میں یا جہانم میں جی جنت میں نہیں لے جائے گا کیوں میں نے تو سجدہ کیا اللہ کے لیے جواب ملے گا کہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی آپ نے ایک رکت میں دو سجدے کی یہ تیسرا تو حرج کیا ہوا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو عمل پیارے نبی نہ کریں وہ عمل دین نہیں ہو سکتا بھلے آپ اس کو اچھا سمجھ کے کریں بھلے آپ اس کو خیر سمجھ کے کریں اگر وہ اچھا ہوتا تو پیارے نبی بیان کر کے جاتے ایک رکت میں تیسرا سجدہ بربادی ہے اگرچہ اس میں دیکھر اللہ کا ہو رہا ہے اچھا ادان کہاں ختم ہوتی ہے جی ادان کہاں ختم ہوتی ہے آخری جملہ کیا ہے ادان کا لا الہ الا اللہ اب کلمہ پورا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی موزن آج سے یہ شروع کرجئے تھے ادھا کلمہ جی ادان تھے ناکے سرے دوری رہ گئے ادان ختم کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا خیال ہے یہ کام اچھا ہے یا برا جی پھر بولیے اچھا نہیں ہے کیوں اس نے ادان میں اضافہ کر دیا وہ جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا اگرچہ اس نے کلمہ کمپلیٹ کیا ہے لیکن اس موقع پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں سکھایا تو کوئی یہ کہے کہ تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ اس میں قرآن ہی تو پڑھتے بھٹکیوں پہ آیت کریمہ ہی تو پڑھتے حرج کیا ہے برسی کروانے میں بزرگوں کا خطر شریف کروانے میں حرج کیا ہے ہم کہیں گے بھائی اس میں حرج یہ ہے اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ چالیسوہ قول برسی کرتے رسم چہلم ہوتی اور اگر پیارے نبی کرتے تو اس سب کے نام عربی عربی لینگویج میں ہوتے یا نہ ہوتے اب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں صلاة رمضان میں آپ نے روزے رکھے روزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں سویان آپ چندہ دیتے ہیں مساجد میں مدارس میں یتیموں کو غریبوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں صدقہ ٹھیک ہے مال میں سے زکاة نکالتے ہیں تو جو بھی اسلامی عمل کریں گے اس کا عربی میں کوئی نہ کوئی نام کیوں؟ وہ عمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا آپ عرب تھے اس کا عربی میں کوئی نام ہے مولی صاحب نے کوئی مولی صاحب تو انہوں ایک ہزار پونٹ دیسان جی گفٹ رہتے دس سو بھتیجے دی عربی کے نہیں تیجہ کرتے ہوگا نہیں ساتھنے کا ختم عربی کیا ہے اس کی نامے کا ختم عربی میں کیا کہیں گے چالیسوہ رسم چہلم قول شریف عربی کیا ہے مولی مر جائے گا آپ کو عربی میں نام کیوں؟ کہ ہے میڈن انڈیا پاکستان عربی میں کیا نام بتاؤں اس کا عربوں نے تو یہ کام کیا نہیں وہ ایک بادشیہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا ایک سنی کا اور شیعہ کا تو سنی نے کیا کیا جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی مناظرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہے سنی یا شیعہ تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے بے وقوف ہے یہ مناظرہ کرنے آیا اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتا جوتی کی وہ جگہ ہی ہے کچھت مار کے آگے سٹیج دے بہ گیا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہتا نہیں نہیں آپ نے سمیتے باشا سلامت اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے نا وہ جوتی چوری کر لیتے تھے میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں انہوں نے کہا پاگل ہے تو کھے پہ گل کرنا ہے اوہ دو تو شیعہ ہے ہی نہیں سان انہوں نے کہا منادرہ ختم میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے تم بات کی پیداوار ہو سمجھائی مثال یا نہیں یہ تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا کیا ہوتا سیدنا ابراہیم کا کیا ہوتا امیر حمزہ سید شہدہ کا کیا ہوتا تو اس کا عربیق لینگویج میں کوئی نہ کوئی نوم ہوتا یہ سب میڈن ایڈیا پاکستان ہے اور اب یہاں پہ شرط یہ لگا جی حرج کیا ہے کام تو اچھا ہے بھائی اس میں حرج یہ ہے کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہر نہیں ہے